اسلام علیکم ویڈیو اس کیسے ہم سب امیدہ آپ سب ہے کیسے ہوں گے ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شرک کرنے لگی ہوں جی انڈا شامی برگر بنانے کی ریسپی اور برگر ویک کی یہ ہے جی پارٹ نمبر تھری اور سب سے فیورٹ والا برگر ہے یہ میرا انڈا شامی برگر اور سٹریٹ فروٹ سٹرائل میں میں نے اس کو بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا برگر آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور آپ بہت ہائیجینک طریقے سے اس برگر کو انجوائے کر سکتے ہیں تو جو انگریڈنس لیئے ہیں سب سے پہلے تو میں نے شامی کباب لیئے ہیں یہ میں نے بنایا تھا رات کو چکن کے شامی کباب ہیں تو اس میں سے میں نے اب فرائے کر لینے ہیں جتے مجھے چاہیے ہوں گے بنگوی کو میں نے بہت اچھا سا شرٹ کر لیا ہے برگر بنس میں نے لے رہی ہیں اور پیاس ٹرمائٹر میں نے کارٹ لیئے تھے اور ساری میں نے پرپیشن ریڈی کر لی تھی اب یہاں پہ سب سے پہلے تو میں فرائے کر لوں گی شامی کباب جب تک شامی کباب فرائے ہو رہا ہے تب تک میں نے لیے دو انڈے ان کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں نمک اور لال مرش ڈالی ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور بالکل اس چیز سٹائل میں بنانے کے لیے میں نے اس کو اچھے سے پھینٹ کے اس کو فرائے کر لیا تھا اور سب سے پہلے میں لیئر کروں گی شامی کباب کی اور اس کے بعد میں انڈے کی لیئر کروں گی تو یہاں پہ شامی کباب میں نے فرائی کر لیے تھے اب باری ہے جی انڈے کی یہاں پہ میں نے آئل ڈال دیا ہے بہت زیادہ آئل میں نہیں ڈال رہی کیونکہ اوریڈی نانسٹک پین میں یوز کر رہی ہوں اور میں آئل بہت کم یوز کرتی ہوں کھانوں میں کیونکہ یہ اتنا ہیلی نہیں ہے سید کے لیے تو سب سے پہلے میں نے برگر کے جو برنس ہیں ان کو تھوڑا سا گرم کرنا تھا اور ان میں ایک اچھا سا کلر آ جاتا ہے براؤن سا تو میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکا ہلکا سا سیکھ لوں گی دونوں سائٹس پہ اور اس کے بعد جو ہے نا میں ان کی تب تک لیرنگ کر لوں گی اور یہ میں ساتھ انڈے پھر کر لوں گی تو اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا تھوڑی سی دیر میں اور اس کے بعد میں دوسری سائٹ پہ بھی تھوڑا سا ان کو براؤن کر لوں گی اور سارے برگر بن جیتے ہیں مجھے چاہیے تھے سارے کے سارے میں نے سرا سے سیکھ لیے تھے اور اب میں یہاں پہ انڈا فرائی کرنے کے لیے ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں برگرز کی فیلنگ شروع کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے سارا جو پھینٹا ہوا تھا میرے پاس وہ سارا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے انڈا اور بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا یہ آمیلیٹ بن گیا ہے تو اب میں برگرز کی فیلنگ سٹارٹ کروں گی تنی دیر میں انڈا بھی اچھا سے فرائی ہو جائے گا اور اس کو میں نے اس طرح سے نا پھیلانا ہے ساتھ ساتھ اس طرح سے پھیلاتی جاؤں گی اور اس کو میں فرائی کر لوں گی اور یہ اس طرح سے بہت اچھے سے پھیل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ نا اچھے سے پکتا بھی ہے اور آپ کو فلپ کرنے میں اس کی نا ویٹس زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ بڑا سا بن جاتا ہے اور انسٹرٹ کے یہ موٹا بننے تو آپ اس کو نا تھوڑا سا بڑے سا اس کا بنا سکتے ہیں تو اس سے میں ہلکی ہلکی سے اس کو پھیل آ کے ساتھ سیٹ سے پکا لوں گی اور بہت ہی مزیدار سا یہ اور یہ سارے میرے حیال سے تین یا چار برگرز میں نے بنائے تھے اور یہ سارے کے سارے برگرز میں ہو گیا تھا پورا تو یہاں پہ بس میں اچھے سے اس کو ایک سیٹ سے پکا کے فلپ کر لوں گی اور دوسری سیٹ سے بھی میں اس کو پکا لوں گی تو میں نے سائٹ چینڈ کر لی ہے انڈا جو ہے نا وہ بالکل ریڈی ہو چکا تھا فرائے ہو کے تو اب یہاں پہ میں اس کے پیسز بنا کے میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے ساوس میں نے اگین چلی گارلک ساوس اور مائنیز کے ساتھ بنائی ہے برگر بند کے دونوں سائٹس پہ میں اس کو لگا دوں گی اور اس کے بعد جو میں نے ویجیٹیبلس ساری کی ساری کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ اپنی مجھے سے کچھ کام یادہ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے جو لیڈ کی تھی وہ شامی کباب کی کی تھی اور شامی کباب میں نے اچھے سے سپیڈ کر لیا تھا کافی اماؤنٹ میں میں نے اس کو لیا ہے اور چکن کے میں نے شامی کباب بنائے تھے بہت مددار سے بنے تھے اور ریسپی آرڈی میری یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گی بہت مددار ایزی کوئی سی ریسپی ہوتی ہے چکن کے شامی کباب کی تو وہ میں نے بنا کر رکھ لیا تھے اور بسیکلی میں علیزہ کی لنچ کیلئے بھی لازمی بنا کر رکھتی ہوں اور یہ واحد برگر تھا برگر ویڈ میں جو علیزہ کو پسند آیا تھا اور علیزہ کو بہت پسند آیا تھا علیزہ نے فرمایش کی تھی جی نیکس ڈے مجھے لنچ میں بھی یہی چاہیے اور یہ تھا کہ اس کا نا جو برگر تھا میں نے جو جتنے بھی برگر منایا تھے اس کی وہ بہت زیادہ چوزی ہے کھانے میں بہت زیادہ چوزی ہے اس کو کوئی چیز آسانی سے پسند نہیں آتی اور ویڈیٹیبلز وہ بلکل نہیں کھاتی تو اس کے برگر میں میں نے ویڈیٹیبلز بلکل نہیں ڈالی تھی اور اس کو اچھا لگا تھا کھانے میں اور بسیکلی اس کو شامی کباب پسند دیا تو اس وجہ سے مطلب برگر میں صرف انڈا اور شامی کباب تھا تو اس کو وہ ٹیس بہت پسند آیا تھا تو بس اس طرح سے میں نے ویڈیٹیبلز کی لیئر کی ہے اس کے بعد میں نے انڈے کی لیئر کی ہے اور اس کے بعد میں برگر بلنز کو دوسری سائٹ کو اس کے اوپر رکھ کے اور اس کو پھر تھوڑی دیر سیکھ لوں گی تو یہ برگر بلنز ریڈی ہو جائیں گے بہت ہی مزہدار یہ برگر بلنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ گھر میں ہر جانک طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں اور میں نے جب سے یہ سٹریٹ فوڈ والوں کا حال دیکھا ہے اگر گھر میں بھی کچھ چیز بہت زیادہ کونٹیٹی بھی بن رہی ہو تو ہمیں اس کو منٹین کرنے میں بہت زیادہ ہائیجین کا حیال کرنا پڑتا ہے چیزوں کو صاف سترا کرنے میں ویڈیٹیبلز کو کٹنگ کرنے سے پہلے اچھے سے واش کرنے میں تو یہ سٹریٹ فوڈ والے بلکل بھی اس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اوپر سے جو آئل یوز کرتے ہیں وہ بہت ہی حراب یوز کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سٹریٹ فوڈ کو بلکل نو کہہ دیا ہے اب میں بلکل سٹریٹ فوڈ کی کوئی چیز نہیں کھاتی ہوں اور کوئی چیز جو مجھے پسند ہو یہ والا برگر جو ہے وہ میرا فیورٹ ہے لیکن میں کھاتی بہت کام ہوں لیکن اگر مجھے جب بھی کھانا ہو تو اس طرح کی چیزیں میں گھر میں بنا لیتی ہوں تو بہت ہی مزیدار سا یہ برگر گھر میں ریڈی ہو سکتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو یہ برگر بن یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکے تھے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا Thank you so much for watching